کھائیے حضور کھائیے خوب پیٹ بھر کے کھائیے لیکن نواب احمد علی خان کے لیے دعا بھی فرمائیے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو محتاجی نہ دے اور خاص طور پہ کسی سفید پوش کیسے انسان دوسرے کے سامنے ٹوٹتا بکھرتا ہے پھر خود کو جوڑنے اور سمیٹنے کی کوشش میں واپس لوٹ جاتا ہے اسی کوشش میں عمر تمام ہو رہی ہے بس چلو اپنی تو خیر ہے اللہ میری بیٹیوں کی زندگی میں خوشیاں بھر دے بس آمین تجھے کیا ہو گیا بھائی گھر میں دو دو ویٹیاں موجوئے تھے پھر بھی آپ کو موقع چاہیے ہوتے ہیں کچن میں آنے کا آپ رہنے دیجئے میں بناتے ہیں ارے کوئی بار نہیں بیٹا ہم کر لیتے ہیں ہاں ویسے بھی آپ سارا دن دفتر سے تھکی آ رہے آتی ہیں شما کالیج اور پھر پڑھائی آپ دونوں ہی تھک جاتی ہیں امی جی آپ بھی تو انجی ہو جاتی ہیں لوگوں کی فلاہ و بہبوت کے لیے کام کرتی ہیں آپ بھی تو تھک جاتی ہوں گے ہرے بیٹا ہماری تھکن کو چھوڑیے مائے تھکا نہیں کرتے ارے ہاں وہ شکیل میں آئے تھے کل وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہمارے ہاں آ رہے ہیں پیسی بھی کل اتوار ہے آپ تو سب گھر پر ہی ہوں گے نا ارے ہاں ایک اور بات وہ نواب صاحب بتا رہے تھے کہ شکیل میں آئے نے پیسے لینے سے انکار کر دیا جی من سے کہہ رہے تھے میں نے ان سے کہہ دیا کہ اببا جی کے وقت ہوئے ہماری کے حیثیت آپ اببا جی سے بات کیجئے یہ تو آپ نے اچھا کیا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ شکیل میں آئے کو احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے کچھ خلط مطالبہ کر دی جتنا میں شکیل بھائی کو جانتی ہوں انہیں کبھی احساس ہو ہی نہیں سکتا ان میں تو احساس نام کے کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے پیچھے بھی ضرور انہیں کوئی مطلب ہوگا فیضہ سچ پوچھے ہم ہی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے زمین والا مامنہ ان کے حوالے کر کے بہت خلط کیا شکیل بھائی بلکل بھی اعتبار کی لائک ہی نہیں نہیں بیٹھا جس گھر میں بیٹھی ہونا اس گھر کے بارے میں ایسا نہیں سوچا کرتے اور پھر شکیل میں یہاں جیسے بھی ہے ہے تو ہمارے دامات ہی نا جی امی جی آئندہ دامات دیکھ بھال کے بنائے رہے گا اچھا جانال چلے میں چھیل دوں آنڈی چلے آپ چھیلے ہم دوسری سبزی بھی آتے ہیں سانیاں سانیاں ہو میرے سانیاں سانیاں ہو میرے سانیاں یادے روشنی ہے